ناظرین السلام علیکم آپ جھوٹ جکے ہیں پینیوز کے ساتھ اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ داشتگردو نے بیہر کے ریاشی کو بیج بیہرہ میں گولے مار کر حلاک کر دیا ہے ایک احمور اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پینیوز کو ملی تفصیلات کی مطابق بدھ کی شام تقریباً پونی نو بجے کے قریب جنوبی کشمیر کے زلہ انتناک کے سیک آف روڈ بج بیارہ علاقے میں داشتگردو نے بیہر کے ایک ریاشی کو گولی مار کر حلاک کر دیا ہے بتایا جاتا کہ راجہ شاہ والد شنکر شاہ بیہر کے گیر مقامی ریاشی جبلی پورا بلال کالنی میں سیک آف روڈ پر ایک ریڈی پر گول گپے بیجا کرتا تھا بتایا جاتا کہ داشتگردو نے ان پر نزدیک سے گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں اس سے پیٹ اور گردن میں گولیاں لگی اور وہ شدید زخمی ہوا اگرچہ مقامی لوگوں اور پولیس نے اس کو شدید زخمی اور خون میں لطپت تشویشناک حالت میں ہسپتال پہنچایا تاہو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا وہی پولیس خوج اور سی آر پی اپنے حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے پورے علاقے کو گیرے میں لے لیا ہے ادھر خوج کے چنارکور نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے آج پولیس کے ساتھ مل کر جنوبی کشمیر کے انتناک زلے میں دو افراد کو اسلہ اور گولہ باروت کے ساتھ گریبتار کیا خوج نے کہا کہ اس نے ایک مقصود اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے انتناک کے بیج بیہرے میں ہندوستانی خوج اور پولیس کے طرف سے ایک مشتر کا آپریشن شروع کیا اور دو مشتر افراد کو ہتھیار اور ایک دستی بم اور دیگر گولہ باروت کے ساتھ گریبتار کیا گیا ناظرین دن میں فوج کی طرف سے دو مشتر افراد کو ہتھیار اور ایک دستی بم اور دیگر گولہ باروت کے ساتھ گریبتار کرنا اور دیر گئے شام داشتگردوں کے ہاتھوں ایک گول گپے بیشنے والے بیہر کے رہنے والے پر گولیاں چلا کر مار ڈالنا پریشان کن بات ہے اگر دونوں واقعات کو ملا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ مہنوں کے بعد وادی میں داشتگردی نے پھر سے سر اٹھانا شروع کیا ہے اور سافٹ ٹارگٹ کے ذریعے وادی میں پھر سے خوف کا ماحول پائدہ کرنا چاہتے ہیں ناظرین یہ تھی اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ پینیوز کو شیئر لائک اور سبسکرپ ضرور کیجئے گا دیجئے اجازت خدا حافظ